اسلام علیکم گپشا بن گذیبو میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتینوزرات جو گفتبو میں آج کرنے جا رہا ہوں اس کا مجھے ایک عرصے سے انتظار تھا اور میں سمجھتا تھا کہ چھ ستمبر سے زیادہ مناسب اور خوبصورت موقع اس بات کو کرنے کے لیے اور نہیں ہوگا ہمارے ایک دوست تھے ہماری نہیں پورے ملک کے دوست پوری قوم کے دوست بلکہ پوری ملک و قوم کے محسن ہم سب ان کے احسان مند ہیں کرنل سوہی لابد جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے بلوچستان میں ٹیررزم کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہدت نوش کیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک شاعر بھی تھے شاعری نہیں خوبصورت شاعر تھے کسی دوست نے ان کی شاعری مجھے بھیجی کہ یہ زفر اقبال صاحب کو دکھائیے کہ دیکھئے کتنے اچھے شاعر ہیں اور اسی بہانے ان کی ملاقات بھی ہو جائے پھر مجھے پتا چلا کہ وہ ہیزٹنٹ ہیں کہ زفر اقبال بہت بڑے شاعر ہیں انہیں یہ نہ بتایا جائے کہ میں شاعری بھی کرتا ہوں میں نے سوچا کہ اگر موقع ملا تو ان کی ملاقات ضرور کروائیں گے ان کے فیورٹ شاعر زفر اقبال صاحب کے ساتھ لیکن وقت نے زندگی نے مولت نہیں دی اور انہیں ایک اور بڑے مشن پر نکلنا تھا اور یقین کیجئے ان کی یہ شاعری پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں شہید ہونے کی کس قدر جلدی تھی یعنی ایسی شاعری کہ آپ کو ایک ایک مصرے بلکہ ایک ایک لفظ سے اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنے وطن پر قربان ہونے کا موقع عطا کر اور چند ماہ پہلے جب مجھ تک اطلاع پہنچی کہ کرنل سوہی لابد جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور ان کی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی میں نے زفر اقبال صاحب کو بتایا کہ انہیں آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا تو زفر صاحب بھی کہنے لگے کہ مجھے ان کی شاعری ضرور دکھانا تو چند مصروں میں نوک پلک کی درستی میں نے زفر صاحب سے گزارش کی کہ یہ آپ خود کیجئے ایک اپیک سٹوری ہے جسے ایک انتہائی عزیز دوست نے ایک بہت سینئر آرمی آفیسر نے مجھے بھیجا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جن کی شاعری ہے وہ شہید ہو چکے میں کہ جی مجھے پتا ہے اور میں ایک طرح سے خوش بھی ہوں اور میرا دل اندر سے بجھا ہوا بھی ہے میری آنکھیں پر نم بھی ہیں کہ ایک انتہائی شاندار افسر ایک انتہائی شاندار سپاہی آج اسی وار اگینس ٹیرر کی نظر ہو گیا میں نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سجاد طافو صاحب سے گزارش کی کہ اس کو ہم نے کمپوز کرنا ہے ان کے ساتھ بیٹھا سجاد طافو اور میں لگے رہے دو تین گھنٹے اس کے اوپر خوب اور کریزی کی اب سنگر کا انتخاب کرنا بہت ضروری تھا اب جس انداز کی یہ پویٹری تھی اس کے لیے کم از کم غلام عباس کے کیلبر کا سنگر ہمیں درکار تھا غلام عباس صاحب جب تشریف لائے اسی حلے میں بہت کم وقت کے اندر اندر ہم نے بتایا کہ یہ فوری طور پر کرنا ہے تو بڑا جم کے انہوں نے بھی گایا یہ طرح نہ میری توقع سے بہت خوبصورت بن گیا مجھے اب اس کے شاین شان ڈے کا انتظار تھا کہ یہ میں کس دن ریلیز کروں اور میں نے پھر اپنے آپ کو یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے روکا کہ چھ ستمبر زیادہ دور نہیں ہے اور چھ ستمبر ہی وہ دن ہے جس دن ہم یہ طرح نہ ریلیز کریں گے کیونکہ چھ ستمبر یوم شہدہ ہے اور شہید شہید ہوتا ہے وہ کسی بھی جنگ میں ہو وہ جنگ 65 ہو وہ ایسٹ پاکستان کی جنگ ہو وہ کارگل کی جنگ ہو یا وار اگینس ٹیرر ہو چنانچہ چھ ستمبر کے حوالے سے میں نے اپنی ٹیم کو برکی سیکٹر بھیجا کیونکہ اس جنگ کا آغاز اسی سیکٹر پہ ہوا اور میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے جام شہادت اسی مقام پہ نوش کیا پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے شہر لاہور کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کو سینے سے لگایا ہم آج ان کی مانومنٹس بھی شو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ترانہ پیش کرنے جا رہے ہیں آپ اسے سنیں گے اور مجھے یقین ہے کہ پرنم آنکھوں کے ساتھ شہدہ کو ٹریبیوٹ ضرور پیش کریں گے میری وفا کا تکہ زا کے جان سار کروں میرے وطن تیری مٹی سے ایسا پیار کروں میری وفا کا تکہ زا کے جان سار کروں میرے وطن تیری مٹی سے ایسا پیار کروں میری وفا موسیقی 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 جو خون دل سے چمن کو بہار سوپ گئے جو خون دل سے چمن کو بہار سوپ گئے اے کاش ان میں میں اپنا کبھی شمار کروں میری وفا کا تقاضہ کی جان سار کروں میرے وطن تیری مٹھی سے ایسا پیار کروں میری وفا موسیقا 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 ایسا پیار کروں میری وفا کا تکازہ کے جانسار کروں میرے وطن تیری مٹھی سے ایسا پیار کروں موسیقی